اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ویلیج سین پی کے میں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج اس ویڈیو میں ہم چھتے کے امپر بات کریں گے بڑی مکھیوں کے چھتہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس پر بات کریں گے اس پر کیسے جنہیں وہ دو فیس ہیں اس میں ابھی یہ مکھیوں اڑی ہوئی ہیں اس کے بات کریں گے اور اس سے پہلے جب مکھیہ بیٹھ ہوئی تھی اس پر بھی بات کریں گے یہ کتنا بڑا تھا اور انہیں کے بعد کتنا بڑا تھا لیکن اگر ہمارے آپ نئے ویو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو تباہ دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کی ڈیڈیری طرف یہ جی وہ دن تھا جب یہ مکھیہ یہاں پہ بیٹھی تھی اور بڑی مکھیہیں تھیں یہ بیٹھی ہوئی یہاں سے خوراک اکٹھی کر کے کافی عرصہ یہاں پہ بیٹھی رہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کا معاینہ کرتا رہا کیونکہ یہ بہت قریب ہی تھی تو روز آنا جانا یہاں سے رہتا تھا میرا اور یہ میں نے کو دیکھتا رہتا تھا ان کا یہ بڑی مکھیوں کا جنہ وہ چھتا ہے اپروکسیمیٹلی یہ کافی ٹیم یہاں میں بیٹھا رہا اور ابھی دیکھ سکتا ہے ٹیمی کو فریشلی یہ جب بیٹھتی ہیں تو یہ اس کا چھتا اتنا تھا جب یہ آگے ٹیم چھتا گیا تو یہ کتنی بڑی ہوئیں یہ میں ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھتے ہیں جی یہ کچھ ٹائم گزرا تو انہوں نے جب اس کو گروہ کیا تو یہاں پہ بچے یہاں پہ نکالنے کے لیے چھتا بنایا اس کے ساتھ ساتھ جو مکو ہے ہنی ہے جسے ہم شہد کہتے ہیں آپ اردو میں شہد کہہ سکتے ہیں شہد کا چھتا لگ اور پیچھے جو بیٹ پیچھے نمہ سا جا رہا ہے اس میں انہیں بچے دیئے ہیں یہ وقت جو ہے نا اس گرمیوں کا موسم ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ اس میں یہ زیادہ تار بچے نکالتی ہیں لیکن اس سے کافی لوگ جنہوں وہ یہاں پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں روز مرہ معمول کے مطابق جب یہ گرمی کا گرمی چڑی ہوتی ہے اور یہ کافی تعداد میں اڑتی ہیں تو ان کا ویو کچھ سر ہوتا ہے اور یہ خوراک مختلف جگہ سے مختلف درختوں سے پانی لے کے آتی ہیں رس لے کے آتی ہیں اور پانی سے بھی کافی پانی اٹھا کے لاتی ہیں اور یہاں پہ یہ بسیرہ کرتی ہیں اور یہاں پہ یہ اپنا چطہ تیار کرتی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے جگہ تیار کرتی ہیں تو یہ سین جب بچے نکال کے جب یہ چڑی جاتی ہیں اور سب کچھ دیراں ہو جاتا ہے ان کا گھر تو یہ جب بچے ان کے سب کچھ نکل جاتے ہیں اور یہ اپنا احان سے جب ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے حجرت کرنی ہے تو اس کے بعد جو سین ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے یہ ان کی جس پہ شیر جس جگہ ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہے یہ پیچھے اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو پورا چھتہ کچھ اس طرح نظر آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا کافی دور ہوں ابھی بھی اس پہ تھوڑے دوڑی مکھیاں ہیں یہ چھتہ ہے جی اس میں یہ ایگز دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد انڈے نگلتے ہیں کافی آرہا ہے یہ اس سیڈ پہ جو اگلا کونہ یہ کونہ یہاں پہ جی شیرد ہوتا ہے اور اس موسم میں یہ شیرد کنانین ڈال دی بچوں کا یہ سیزن تھا تو اس میں اس نے بچے دیئے اور یہ پیچھے یہاں سے پیچھے جو نا یہ جو اگلا کونہ یہاں پہ صرف شیرد تھا اس سے پیچھے اگر جائیں تو یہ سارا پیچھے جو ہے اس کا یہ چھتہ تھا اس میں انڈے دیئے گئے ہیں اور اس سے بچے نگلے گئے ہیں ابھی یہ مکھیاں ہجرت کر چکی ہیں ہمکھیاں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لیکن اس کے ساتھ یہ اگر ویڈیو سین آپ کو اچھا لگایا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اس طرح کی ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں اسے کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ویڈیو سین کے ساتھ حاضر ہوں گے بائی بائی